دوستو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کیا ہم بستری کے وقت پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا صحیح ہے اور کیا یہ شریعتاً جائز ہے یا پھر نہیں اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے دوستو ایک بات یاد رکھئے کہ نکاح میں جب آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے اب شوہر اور بی بی جس حالت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جس طرح بھی صحبت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے لباس ہے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے اور یہ جیسے چاہیں بیسے کر سکتے ہیں لیکن دوستو ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی کے ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے ان کی سنتوں کو عمل میں لانا چاہیے رہا سوال یہ ہے کہ بلکل ننگے ہو کر برہانہ بدن ہم بستری کرنا جائج ہے یا پھر نہیں تو اس کا جواب ہے ہاں بلکل جائج ہے کر سکتے ہیں لیکن اس حدیث کو سامنے رکھئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جندہ رہے تو حضرت عائشہ نے کبھی آپ کا جسم مبارک نہیں دیکھا اور آپ نے بھی کبھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس میں مبارک نہیں دیکھا ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جانوروں کی طرح برہانہ بدن ننگے ہو کر ہم بستری نہ کرو کیونکہ اس طرح سے ننگے بدن ہم بستری کرو گے تو شیطان جھانگ جھانگ کر دیکھتا ہے اور ہونے والی اولاد پر شیطان کا اثر ہوتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک حیاء والے ہیں اور حیاء کو ہی پسند کرتے ہیں تو دوستو ویزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے ہم بستری کر سکتے ہیں پورے کپڑے اتار کر بھی ہم بستری کی جا سکتے ہیں لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے اور میاں بیبی کو ایک دوسرے کا جسم دیکھنے سے بچنا چاہیے دوستو جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کی جائے گی یا نہیں تو یہ صرف اور صرف ہماری گندی سوچ کا نتیجہ ہے اور یہ گندی سوچ ہمارے دماغ میں گندی فلموں نے اور ویشٹرن کلچر نے ڈالی ہے اور یہ چال ہے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے کی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے جدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا